اسلام علیکم ڈیزائنرز کا بیسی کے لئے کلرز کے ساتھ دوستی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ کلرز ایک ڈیزائن کا سب سے زیادہ انٹیگرل پارٹ ہوتے ہیں جب بھی کوئی ویور ایک ڈیزائن دیکھتا ہے سب سے پہلے جو چیز کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہوتے ہیں کلرز فالوڈ بائی شیپ سیمبل لہذا ڈیزائننگ کرنے سے پہلے کلر پیلٹ کا تہہیہ کرنا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ڈیزائن کن کلرز میں سب سے زیادہ بہتر طریقے سے پوٹرے ہو سکتا ہے آئی تنگ ہم سب اس چیز سے اگری کریں گے کہ ہر کلر کی ایک انفرادی پہچان ہے اور ہم انسان کلرز کو مختلف موڈز یا اپنے ایکسپیرینسز یا لائف میں کوئی ایونٹس یا کسی سپیسیفک انڈسٹری یا پھر کسی سپیسیفک جنڈر کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہمیں ان سب کا ڈیٹیل سے جائزہ لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں چیز اس میں کلرز کا صحیح استعمال ہوا ہوا ہے یا نہیں اگر آپ نے میری یہ والی ویڈیو دیکھی ہو جس میں میں اپنا سٹارٹ سے دو ہزار چار سے لے کے دو ہزار بیس تک اپنا پورا جنڈی دکھایا تھا ساتھ اپنا کام بھی دکھایا تھا تو ایم شور آپ لوگ نوٹ کرو گے کہ سٹارٹ میں میں بھی بہت زیادہ reluctant تھا ڈیفرنٹ کلرز یوز کرنے میں میری اپنی پرسنل فیوریٹ پیلٹ تھی جس میں بلیک جو تھا وہ سب سے زیادہ فور فرنٹ پہ تھا کلر اور میں ہر ڈیزائن میں فورس فولی بلیک کو یوز کرتا تھا یہ مجھے تب اندازہ نہیں ہوا اور ان فیکٹ کلر پہ کابو پانا اور اس کو سیکھنا اور اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور یہ سب چیز اب جا کے میں نے بلیک سے اب میرا فوکس ٹوٹلی ڈیفرنٹ وائٹ یا نیوٹرل ٹونز پہ ہو گیا اور اب میں ایمٹی سپیس کو صحیح استعمال کرنا جانتا ہوں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہاں میں چیک کرتا چلوں آپ لوگ کی یاداش یہاں آپ لوگ ایکچولی میں فالو کر رہے ہو کے نہیں کر رہے جو ہم نے لاسٹ ویڈیو میں لاسٹ پرنسپل پڑھا ہے بتائیں ذرا کیا ہے اپنی نوٹ بک نکال کے چیک کریں نوٹس نہیں لے رہے چلیں کوئی نہیں میں ریپیٹ کرتا چلو لیکن یہ سارے پرنسپلز جاننا بہت زیادہ ضروری اگر آپ واقعی میں کچھ نوٹ نہیں کیا یا مس کر رہے ہیں تو آپ جا کے دوبارہ دیکھیں اس میں جو لاسٹ پرنسپل تھا یہ وہ واحد پرنسپل تھا جس پہ مجھے سیکھنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگا اور شروع میں میرا یہ خیال ہوتا تھا کہ کلر فول ہونا چاہے دیزائن اور ایلیمنٹس سے بھرا ہوا نا چاہے کوئی چیز خالی نہ ہو لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ لرن کرتے ہو کہ لیس از مور اور جتنے کم ایلیمنٹس رکھو گے ان کے اردگرد جتنی زیادہ نیگٹیف سپیس رکھو گے آپ جتنا ان کو بریدنگ سپیس دو گے بیسیکلی اتنا ہی آپ کا دیزائن سٹینڈ آٹ کرے گا اور سمپلیسٹی اس دے ویئی ٹو گو تو یہ ساری چیزیں آپ ٹائم کے ساتھ سیکھیں گے اور جو سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز آپ سیکھیں گے وہ ہے کلرز کا صحیح استعمال کلر تھیری کو بیسیکلی میں نے دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ جانیں گے کلر ویل کا کونسپٹ اس کلر ویل کے اردگرد ساری دنیا کے جو کلرز ہیں بیسیکلی وہ ریوالو کرتے ہیں تو کلر ویل کا کیا کونسپٹ ہے ہم لوگ کس طرح سے کلر ویل کا استعمال کرتے ہیں ڈیزائن میں اور ساتھ ہی ساتھ کلرز کا آپسی ریلیشنشپ کیا ہے ایک کلر کے ساتھ ہم کونسا کلرز زیادہ بہتری طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور کون سے دو کلرز اگر ایک ساتھ استعمال کی جائیں تو ڈیزائن پرابلمیٹک ہو سکتا ہے سو ان شارٹ بیسیکلی ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھیں گے کلر ویل کیا ہوتا ہے اور کلرز کے آپسی ریلیشنشپ کیا ہوتے ہیں اور نیکس ویڈیو میں ہم لوگ نظر ڈالیں گے کہ کلرز ہیومن برین کے ساتھ کس طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور جو انسان کی آنکھ اور دماغ کا کلرز کے ساتھ ریلیشنشپ ہوتا ہے اس پر ڈیٹیل میں نظر ڈالیں گے سو آر یو گائز ریڈی اپنی نوٹ بک نکال لیں اور ذرا دھیان سے دیکھیں تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو اس کو کہتے ہیں کلر ویل ایک کلر ویل بیسیکلی بارہ کلرز کو ملا کے بنتا ہے اور ان بارہ کلرز کے جو بیچ میں ملینز اینڈ ملینز آف یوز ہیں بیسیکلی وہ انکسٹریکٹ کر سکتے ہیں لیکن جو مین 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 بارہ کلر ہمارے کلر ویل کو کنسٹریکٹ کرنے میں یوز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں آئیے میں آپ کو ذرا اس کو ڈی کنسٹریکٹ کر کے بتاتا ہوں کہ یہ کلر ویل بنتا کیسے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہوتے ہیں تین پرائمری کلرز پرائمری کلرز ہوتے ہیں ہمارے پاس ریڈ بلو اینڈ یلو ان کو پرائمری کلرز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کلرز کسی اور کلرز سے مکس کر کے نہیں بن سکتے تو بیسیکلی یہ پیور کلرز ہوتے ہیں اور ہم ان کلرز کا برینڈز میں بہت زیادہ استعمال دیکھتے ہیں کیونکہ یہ پرائمری کلرز زرہ اٹھ کے آتے ہیں اور ان کی ایک ذرا الگ سی پہچان اور آئیڈنٹیٹی ہوتی ہے نیکس تین ہمارے کلرز ہیں جو کہ کہلاتے ہیں سیکنڈری کلرز جس میں آتا ہے اورنج گرین اور پرپل یہ کلرز بسیکلی پرائیمری کلرز کے دو کمبینیشن کو ملا کے یہ کلر بنتا ہے سو فار ایزمپل جب ہم ریڈ اور یلو کو ملاتے ہیں تو ہمارا پاس اورنج آتا ہے اسی طرح جب ہم بلو اور یلو کو ملاتے ہیں تو ہمارا پاس گرین آتا ہے ریڈ اور بلو کو ملانے کے بعد ہمارے پاس پرپل آتا ہے سو بسیکلی اب ہمارے کلر ویل میں چھے کلرز آگئے ہیں اس کے بعد جو نیکس چھے کلرز ہیں وہ بسیکلی کہلاتے ہیں ترشیری کلرز ترشیری کلر بسیکلی ایک پرائیمری اور ایک سیکنڈری کلر کو ملا کے یہ چھے کلرز ہمارے پاس بنتے ہیں تو ان بسیکلی بارہ کلرز جس میں سے تین پرائیمری تین سیکنڈری اور چھے ترشیری کلرز ہیں ان سے ہمارا کلر ویل کمپلیٹ ہوتا ہے اگر آپ کو یادو تھوڑی دے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ہم ملینز اینڈ ملینز اوف ہیوز جو سارے کلرز اور شیڈز ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں وہ سارے ہم لوگ ان بارہ کلرز سے نکال سکتے ہیں وہ کس طرح نکال سکتے ہیں تین سمپل سی ٹکنیک سے اگر کسی بھی کلر میں ہم لوگ بلیک ایڈ کرتے ہیں تو وہ دارکر اس کے سارے ہمارے پاس شیڈز نکالنا شروع ہو جاتے ہیں we call them shade اگر کسی بھی کلر میں ہم لوگ white add کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ lighter shade اس کلر کے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہم لوگ کہتے ہیں tint lastly اگر ہم کسی بھی کلر میں grey جو کہ neutral color ہے وہ add کرنا شروع کریں تو وہ dull ہوتا رہتا ہے اور ہمارے پاس dull shades آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں tone تو in short shade, tint اور tone کا استعمال کر کے ہم لوگ millions and millions of colors حاصل کر سکتے ہیں سو اب ہم سمجھ گئے ہیں color wheel کا concept اور ہمیں یہ بھی پتا چل گیا ہے کہ millions and millions of shades, hints اور tones کس طرح سے ہم لوگ بنا سکتے ہیں سو اب آپ کو science اور psychology کی تھوڑی سی boring بات اگر کس طرح پکاتے ہیں science یہ بات کہتی ہے میں نہیں کہتا اور اس پہ بہت زیادہ studies ہو چکی ہیں جو بسکلی عورتوں کی vision ہوتی ہے یا عورتوں کی colors کو differentiate کرنے کی ability ہوتی ہے وہ مردوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے on average ایک female کی آنکھ بہت سارے different colors کے hues اور shades وہ دیکھ سکتی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے identify کر سکتی ہے اور مرد بچارے جو ہیں وہ آسان آسان colors کے ناموں میں بھسے رہتے ہیں سو اس بات کا مقصد کوئی controversy پیدا کرنے نہیں ہے بٹاپلوں کو تھوڑا سا مزید detail میں جا کے سمجھانا ہے کہ ایسا کیوں ہے research سے بات ثابت ہوتی ہے کہ females as compared to males کم عمری میں ہی colors کی جان پہچان زیادہ جلدی طریقے سے اور صحیح طریقے سے سیکھتی ہیں ساتھ ہی ساتھ females کی color vocabulary وہ بھی males سے زیادہ ہوتی ہے اس میں بہتحاشا قسم کی studies کی گئی ہیں لیکن میری کم عقلی نے جتنی مجھے اجازت دی سمجھنے کی science کو being an artist میں نے اپنی پوری کوشش کی سمجھنے کی اور میں آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے یہ جو دو تین studies تھی main main ان کا آپ کو خلاصہ کر کے بتاتا ہوں ایک study کی مطابق کیونکہ males میں masculine hormones specially testosterone یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے دماغ کے اس حصے میں جو کہ vision کو کنٹرول کرتا ہے اس کی وجہ سے مردوں میں کلر دیکھنے کی یا identify کرنے کی صلاحیت تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے جس طرح سے میں نے explain کیا کہ study یہ بات proof کرتی ہے کہ عورتیں کلرز کو identify کرنے میں زیادہ بہتر ہیں لیکن males اس کے مقابلے میں تیز move کرتی بھی چیزیں یا fine detail یہ سب چیزیں observe کرنے میں زیادہ بہتر ہیں سو اس کی ایک بڑی interesting سی تھیری میں نے پڑھی جو کہ evolution سے بسیکلی جس کا تعلق ہے اس کے مطابق جب ہم prehistoric times میں جاتے ہیں تو males اور females کے defined roles تھے males جو کہ hunting کرتے تھے اور females جو تھی بسیکلی وہ gatherers تھی جو کہ جا کے کھانا یا پھل اس طرح کی چیزیں لے کے آتی تھی سو کیونکہ جو males تھے وہ hunting کرتے تھے اور اسی لیے ان کی آنکھ جو تھی وہ اس حساب سے زیادہ trained تھی کہ ان کو moving objects جو کہ ان کے شکار تھے ان کو دور سے spot اور follow کرنے میں کامیاب ہوں لہٰذا over the period of time male کی یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ abilities basically evolve ہوتے رہی اسی طرح females کے لیے بھی کیونکہ ان کو fruits تلاش کرنے ہوتے تھے جو کہ vibrant colors کے ہوتے تھے وہ basically spot کرنے کے لیے against a busy background let's say آپ جنگل میں ہو اور آپ کو یہ پھل ڈھونڈ رہے ہو تو وہ spot کرنے کے لیے اس طرح سے ان کی یہ والی جو ability ہے وہ evolve کرتے کرتے بہتر ہوئی again یہ different different theories ہیں اور یہ studies ابھی تک چل رہی ہیں اور کوئی حتمی طور پر ہمیں اب تک نہیں پتا چل پایا ہے ایسا کیوں ہے اور نہ صرف مرد اور خواتین میں یہ فرق پایا جاتا ہے بلکہ young اور old لوگوں میں بھی یہ فرق پایا جاتا ہے young different طریقے سے colors کو دیکھتے ہیں اور جو بزرگ حضرات ہیں basically وہ رنگوں کو different طریقے سے دیکھتے ہیں تو یہ ہم نے ساری detail میں بات کی colors کے بارے میں اور ہم نے ساری detail میں سمجھنے کوشش کی اس کے پیچھے theory اور اس کے پیچھے studies اور یہ male اور female کا جو difference ہے یہ کیوں ہے اب ہم بات کرتے ہیں harmony کی harmony ایک بہت زیادہ important concept ہے harmony basically بنتا ہے چیزوں کے اچھے combination سے سو اگر ہم ایک اچھے combination کے colors use کرتے ہیں تو وہ ایک harmonious design ہوگا اسی طرح اگر ہم ملتی جلتی shapes use کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جاتی ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس harmony آئے گی سو اب آپ لوگ کا بہت زیادہ important question ہوگا کہ ہم کوئی بھی design یا project شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کیسے decide کریں کہ ہمیں کون سا design palette وہ اس design یا project کے لئے بہتر رہے گا تو آئیے ہم لوگ ذرا تین قسم کی palettes پر نظر ڈالتے ہیں اور یہ تین types آپ لوگ کو بہت زیادہ help کریں گی کہ آپ نے اپنے design کے حساب سے کون سی palette choose کرنا ہے تو اب ہم تین طرح کے color combinations کو detail میں دیکھیں گے کہ یہ سارے combinations کیا ہوتے ہیں number one monochromatic number two analogous number three complementary تو آئیے ان تینوں combinations کو ذرا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں monochromatic color میں basically ایک color جو ہوتا ہے اس کے پوری color scheme revolve کرتی ہے یہ ایک color کے different tones ہو سکتی ہیں hints ہو سکتے ہیں یا shades ہو سکتے ہیں جس طرح کہ ہم اس example میں دیکھ سکتے ہیں yellow yellow سے وہ white کی طرف جا رہا ہے basically yellow کے یہ سارے tints ہیں ہم نے جو show کیا ہمیں تو ان تین یا چار color combinations کا جو combination بنتا ہے اس کو کہتے ہیں monochromatic color scheme یہ basically دیکھنے میں bold نہیں ہوتا اور آنکھوں میں اتنا زیادہ وزن نہیں ڈالتا اور یہ تھوڑا سا relaxing ہوتا ہے analogous colors basically ایک ہی طرح کے ملتے جلتے colors ہوتے ہیں color wheel کے جس طرح کہ ہم اس example میں دیکھ سکتے ہیں کہ تین colors highlighted ہیں green, yellow اور orange یہ basically color wheel میں ایک ساتھ تین ملتے جلتے colors ہیں تو یہ color scheme basically تھوڑی سی variety زیادہ ڈالتی ہے لیکن colors ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں اور ایک ہی طرح کی feeling دیتے ہیں تو boldness کی حد تک یہ monochromatic سے زیادہ bold ہے لیکن آنے والے جو complementary color scheme ہیں اس سے still ابھی کم bold ہے کیونکہ یہ اتنا زیادہ contrast نہیں بناتی lastly ہماری complementary color scheme ہیں یہ basically کوئی بھی دو colors جو opposite end پہ ہیں color wheel کے جیسے اس example میں ہم دیکھ سکتے ہیں pinkish, purple جو tone ہے اور yellow ہے basically دونوں بالکل opposite end پہ ہیں color wheel کے تو یہ بہت ہی high contrast بناتے ہیں ہم کوئی سبھی color combination لیں جو color wheel میں opposite exist کرتے ہیں وہ بہت ہی ایک strong اور high contrast بناتے ہیں یہ color scheme بہت ہی زیادہ bold ہوتی ہے اور کیونکہ دو بڑے ہی مختلف colors کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں بہت زیادہ vibrant قسم کی ایک personality design میں آتی ہے ساتھ زیادہ کیونکہ colors کا بہت زیادہ high contrast ہوتا ہے اس لئے ہماری آنکھ بڑی آسانی سے design میں elements کو distinguish کر پاتی ہے سو ہم لوگوں نے detail میں colors پہ نظر ڈالی اور ہم لوگوں کو یہ بھی اندازہ ہوا کہ colors کا opposite relationship کتنا زیادہ ضروری ہے now lastly ہم لوگ ایک اور چیز پہ دیکھیں گے color temperature colors کا basically ایک temperature ہوتا ہے جو کہ ایک mood create کرنے میں بہت زیادہ help کرتا ہے next video میں ہم لوگ جا کے ساری feelings اور moods اور ہم کس طرح سے کس color کو perceive کرتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانیں گے کہ کون کون سے colors کو ہم لوگ group کر کے ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں warm colors warm colors basically ہم لوگوں کو emotionally move کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ آتے ہیں cool colors cool colors ہم لوگوں کو تھوڑا سو سود کرتے ہیں تھوڑا سا relax کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ آتے ہیں neutral colors neutral colors جس طرح کے نام سے واضح ہے یہ پورا overall جو feeling یا emotion ہے اس کو neutralize کرنے میں help کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ان تینوں group of colors پہ جلدی سے نظر ڈالتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا کہ colors کو تین different groups میں divide کیا گیا warm colors میں basically warm دکھنے والے جو sun سے related colors ہیں وہ آتے ہیں جیسے yellow ہو گیا orange ہو گیا red ہو گیا pink ہو گیا یہ سارے warm shades ہیں اور اگر یہ کسی design میں استعمال کی جائیں تو ہم لوگوں کو ذرا سی emotional ذرا سی warm قسم کی feeling آتی ہے اگر ہم design میں کچھ elements میں warm color کا استعمال کریں تو وہ elements ہماری آنکھ کے زیادہ قریب محسوس ہوتے ہیں ساتھ زیادہ cool colors کے وہ shade ہیں جو ہم nature یہاں رات میں جو basically relaxing قسم کے shades ہیں جو ہماری آنکھوں پہ اتنا زیادہ وزن نہیں ڈالتا ہے اس میں greens, blues, seans اور magentas اور purple یہ سارے colors شامل ہوتے ہیں جس طرح warm colors ہماری آنکھ کو اپنے قریب کھینچتے ہیں cool colors basically ہماری آنکھ کو اپنے سے دور لے کے جاتے ہیں سو اگر ہم نے depth بنانی ہو ایک design میں تو ہم warm colors والے elements استعمال کریں گے جو کہ ہمیں قریب نظر آئیں گے اور cool colors ان elements میں استعمال کریں گے جو ہمیں دور نظر آئیں گے ساتھ ہی ساتھ تیسرا group of colors جن کو کہتے ہیں neutral colors جس میں white ہے, cream ہے, beige ہے, grey ہے یا brown کے dull سے shades ہیں یہ basically ہمارے emotions کو neutralize کرتے ہیں اور جو ایک neutral قسم کا impact ہے design کا وہ نکال کے ساتھ میں تو I hope آپ لوگ کے لئے یہ ویڈیو informative ہوئی ہوگی اور آپ لوگوں کو آسانی سے پورا color تھیری سمجھ میں آگیا ہوگا next video لازم دیکھئے گا اس میں ہم لوگ colors کے مزید deeper meanings اور کس design میں کس قسم کے colors کا استعمال کیا جائے وہ سب چیزیں ڈیٹیل سے دیکھیں گے اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو kindly do so ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی graphic design کے basic knowledge سے مستویز ہو سکے اور ان سب techniques کے استعمال کر کے دنیا میں ایک بہتر قسم کا impact ڈال سکے I hope آپ یہ course start سے follow کریں if not یہ playlist شروع سے دیکھیں and کوئی بھی ویڈیو miss نہ کریں یہ بہت زیادہ important concepts ہیں جو کہ آپ کو average سے ایک above average یا ایک spectacular قسم کے designer بنانے میں کام آئے گا thank you for your time I'll see you in the next video take care I'll have this